موسیقی علم کی فضیلت چینل کی طرف سے ایک محترمہ کا سوال ہے سوال کافی اچھا ہے یونیک اور پہلی بار بھی آیا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جو فلور پہ پہننے والی چپل ہوتی ہے یعنی ایک قسم کی چپل آتی ہے شہروں میں زیادہ چلتی ہے گاؤں وغیرہ میں شاید نہ چلتی ہو کہ تھنڈے فرش پر یا کارپیٹ پر چلنے کے لیے گھر کے اندر پہنے جانے والی ہوم سلیپر یا فلور سلیپر اس کو جو بھی بول دیں اب پک اگر اس میں کوئی ایڈیٹر جو ہے نا سائیڈ میں پکچر لگا دے تو لوگوں کو اس سمجھ میں آ جائے تو وہ چپل ہوتی ہے کپڑے کی بنی ہوئی چپل ہوتی ہے اور فرش کی تھنڈک جو ہے نا وہ پیروں پہ محسوس نہ ہو اسے پہن کر اس کو گھر میں ہی چلا جاتا ہے اور گھر کے اندر ہی یوز ہونے والی چپل ہوتی ہے مثلا ایک روم سے دوسری روم میں جانا ہو فرش یا ماربل وغیرہ تھنڈا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کچن وغیرہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو پہن کے لوگ گھومتے ہیں تو اس کو پہن کر سردیوں میں نماز پڑھنا کیسا یعنی اس کے اندر نماز وغیرہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے تنہ اگر مرد حضرات اسے پہن کر نوافل یا گھر کے اندر نماز پڑھنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے اصل میں وہ چپل ایسی ہوتی ہے ایک تو نجاست سے اگر وہ پاک ہے یعنی اس کے اوپر کوئی ظاہری طور سر نجاست غلیظہ یا نہیں لگی ہوئی ہے چپل وہ ناپاک نہیں ہے تو پھر وہ چپل جو ہے وہ پہن کے نماز پڑھے جا سکتی ہے کیونکہ فرشکوں پر اگر کوئی چادر یا کوئی جانماز وغیرہ بچھائی جائے تو کبھی کبھی تھنڈک اس کے اندر یعنی کپڑا ہلکا ہونے کے ویسے محسوس ہوتی ہے بہتر یہ ہے کہ پیروں کے نیچے کوئی جانماز یا کوئی دوسرا کپڑا بچھا لیا جائے تہہ کر کے جس سے پیروں میں تھنڈک نماز کے ٹائم پر نہ محسوس ہو خاص طور سے فجر میں اور اگر فجر میں یہ کہ جلدی میں کوئی کپڑا نہیں ملتا یا جگہ ایسی ہے کوئی دھولا کا کپڑا وہاں نہیں رکھ سکتے تو ایسی صورت میں اگر کوئی نماز اس چپل کو پہن کے پڑے گا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے خاتون کے لئے تو بالکل بھی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کے سجدے میں پیر جو ہے نا زمین پر انگلیاں لگانا ہی ضروری نہیں ہے تو ان کو پیر جو ہے نا وہ سائیڈ میں نکالنے ہوں گے اور مردوں کے لئے بھی کوئی حرج اس لئے نہیں ہے کیونکہ وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس سے انگوٹھے جو ہے نا زمین پر لگنے میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی تو اگر سردی کی بنا پر کوئی شخص یا کوئی خاتون چپل کو نماز پڑھ پہنے کسی وجہ سے کہ کوئی دوسرا کپڑا گھر میں موجود نہیں ہے یا اس وقت نماز کا وقت تنگے کپڑا تلاشنے میں ٹائم لگانے سے بہتر ہے کہ اس چپل کو پہن کے نماز پڑھے اور نہ پڑھنے میں تھندک محسوس ہو کہ نماز سے دھیان جو ہے نا ہٹے گا یہ زیادہ تھند لگے گی سردی کے موسم میں کیونکہ فرش کی تھندک جو ہے نا وہ زیادہ تیز ہوتی ہے کارپٹ بچھانے کے بعد بھی اس کی تھندک پیروں میں محسوس ہوتی ہے تو اگر وہ چپل پہن کے نماز پڑھے جائے گی تو اس میں چپل کا بس پاک ہونا ضروری ہے تو ان چپل کو پہن کے نماز ہو سکتی ہے جبکہ چپل پاک اس میں کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو موسیقا